عمر بن سعید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ابی وقاس جو کہ اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے تھے اور فاتح ایران تھے کا بیٹا تھا لیکن مال و دنیا کی حرس اور اقتدار کی حوث نے اس بدنصیب کو تباہ کر دیا عمر بن سعید کی ولادت ابن حجر اسکلانی کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں جبکہ بعض روایات کے مطابق اسی سال جس سال حضرت عمر بن خطاب کو شہید کیا گیا پیدا ہوا جب کردوں نے امویوں کے خلاف بغاوت کر کے ہتھیار اٹھائے تو ابن زیاد نے عمر بن سعید کو رے کا گورنر بنا کر چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ان کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا رے خورسان کا ایک شہر ہے جو کہ آج کل ایران کا دارس سلطنت ہے جسے تہران کہتے ہیں ابن سعید ابھی راستے ہی میں تھا کہ ابن زیاد کو بسلسلہ امام پاک کسی ایسے شخص کی ضرورت پیش آئی جو ان کا مقابلہ کر سکے چنانچہ اس نے ابن سعید کو واپس بلا لیا ابن سعید نے کہا کہ پہلے تم امام حسین کا مقابلہ کرو اور بعد میں اپنے عہد حکومت پر فائز ہونا جواب میں ابن سعید نے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے مجھے اس کام سے معاف کرنا ابن زیاد نے کہا کہ ہاں معافی کی صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تم رے کی حکومت چھوڑ دو اور ہمارا حکم نامہ واپس کر دو ابن سعید نے ان دونوں صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے لیے ایک دن کی محلت مانگی ابن سعید نے اس بارے میں اپنے دوستوں سے مشورہ طلب کیا سب نے امام پاک کا مقابلہ کرنے سے منع کیا جب حمزہ بن مغیرہ جو کہ ابن سعید کا بانجا تھا کو معلوم ہوا تو کہنے لگا کہ اے مامو میں تجھے اللہ کا واسہ دیتا ہوں کہ حسین کے مقابلے کے لیے جا کر اپنے رب کی معصیت اور قطع رحمی کا مرتقب نہ ہونا خدا کی قسم اگر تم اپنی دنیا اپنے مال و مطا اور روح زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاؤ تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ تعالی سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ حسین کے خون سے خون آلودہ ہوں ابن سعید نے کہا کہ انشاءاللہ میں تمہارے مشورے کے مطابق ہی عمل کروں گا ابن سعید ابن زیاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے میرے لیے رے کی حکومت کا فرمان لکھ دیا ہے اور لوگوں کو معلوم بھی ہو گیا ہے لہٰذا اس کا نفاظ کر دیجئے اور امام حسین کے مقابلے کے لیے فلان فلان اشراف کوفہ کو میرے ساتھ بیج دیجئے جواب میں ابن زیاد نے کہا چنانچہ ابن سعید تین محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو چار ہزار فوج کے ساتھ امام پاک کے مقابلے میں کربلا پہنچ گیا کربلا میں پہنچ کر ابن سعید نے ارزا بن قیس کو حکم دیا کہ حسین کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں لیکن ارزا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کو خطوط لکھ کر بلایا تھا اس لیے اس کو آپ کے پاس جاتے ہوئے غیرت و شرم محسوس ہوئی اور اس نے انکار کر دیا ابن سعید لشکر کے دوسرے رئیس لوگوں میں سے جس جس کو اس کام کے لیے کہتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میں بھی بلانے والوں میں سے ہوں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے محبت کے بلند دعوے کیے تھے وہی یزیدی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کے مقابلے میں آئے تھے کیونکہ ان کو بڑی بڑی رشوتیں مل چکی تھیں چنانچہ امام پاک کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہ تھا یہ دیکھر کسید بن عبداللہ جو کہ بڑا دلیر اور بے باق آدمی تھا کہ کہنے لگا کہ میں امام پاک کے پاس جاتا ہوں لیکن یہ اپنی بدکلامی کی وجہ سے پیغام پہنچائے بغیر واپس آ گیا اس کے بعد ابن سعید نے قررہ بن قیس کو بلا کر کہا کہ تم یہ کام کرو چنانچہ اس نے امام پاک کے پاس آتے ہوئے سلام کیا اور ابن سعید کا پیغام پہنچایا تو آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے اب اگر میرا آنا تمہیں ناگزیر گزرتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں چنانچہ اس نے ابن سعید کو امام پاک کا جواب سنایا جواب سن کر ابن سعید نے کہا کہ امید ہے کہ اللہ مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے بچائے گا چنانچہ اس نے ابن زیاد کو اپنا سوال اور امام کا جواب لکھ بیجا ابن سعید کا خیال تھا کہ اس مسلحانہ تحریر سے شاید کوئی صلح وغیرہ کی صورت پیدا ہو جائے گی اور میں اس ظلم سے بچ جاؤں گا مگر بدنصیبی اس کا مقدر بن چکی تھی چنانچہ ابن زیاد نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ اشعار کہے کہ اب جبکہ ہمارے پنجوں نے اسے جگڑ لیا ہے تو اب وہ نکلنا چاہتا ہے حالانکہ اب کوئی جائے فرار نہیں اس نے ابن سعید کو جوابا لکھا کہ تم امام حسین اور ان کے ساتھ تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یہ زید کی بیعت کریں ابن سعید کو یہ خط ملا تو اس نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں ابن زیاد کو امن و آفیت منظور نہیں اس کے بعد ہی ابن زیاد کا دوسرا خط ابن ساتھ کو ملا کہ جس میں یہ حکم تھا کہ امام حسین اور ان کے رفقہ اور نہر فراد کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکیں اس کے بعد امام حسین نے ابن ساتھ کو پیغام بھیجا کہ میں آج رات کو تمہارے اور تمہارے لشکر کے درمیان تم سے ملنا چاہتا ہوں ابن ساتھ نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت بیس سوار اپنے ساتھ لے کر آیا چنانچہ امام پاک اور عمر بن ساتھ کے درمیان کافی دیر تک تنہائی میں گفتگو ہوتی رہی اس گفتگو سے متعلق دو روایتیں ہیں پہلی یہ کہ آپ نے ابن ساتھ سے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے لشکروں کو یہیں چھوڑ کر یزید کے پاس چلے جاتے ہیں ابن ساتھ نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا کرنے سے میرا مکان گرا دیا جائے گا اور میری ساری جائداد اور زمین ضبط کر لی جائے گی آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر مکان بنوا دوں گا اور اس سے اچھی جائداد دوں گا ابن ساتھ کسی قیمت پر بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا دوسری یہ کہ آپ نے اس کے سامنے تین باتیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو مان لو پہلی یہ کہ مجھے وہی واپس چلے جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں دوسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو تاکہ میں اس سے بات کر سکوں جبکہ آخر پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مملکت اسلام کے کسی بھی سرحدی مقام پر لے چلو میں ان سرحدی لوگوں میں رہ کر وقت گزار لوں گا عمر بن سعید اگرچہ دنیاوی لالج کی وجہ سے حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا تھا مگر قلبی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس جرم عظیم کا مرتقب ہو اس لیے اس کی کوششیں یہی تھیں کہ کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ جنگ نہ ہو چنانچہ عمر بن سعید نے ابن زیاد کو لکھا امام حسین نے مجھ سے یہ تین باتیں کہیں ہیں ابن سعید کا یہ خط جب ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ ان تین باتوں میں سے کسی ایک کو مان لیا جائے اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا ہوا تھا وہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم حسین کے ان شرطوں کو قبول کرتے ہو حالانکہ اس وقت وہ تمہاری گرفت میں ہے چنانچہ ابن زیاد نے شمر کی بات پر عمل کرتے ہوئے ابن سعید کو یہ حکم دیا حکم مانتے ہوئے ان کے دشمنوں کو قتل کرو یا اس لشکر کی کمان مجھے دے دو ابن سعید کو ایک بردبہ پھر موقع ملا تھا کہ وہ لشکر شمر کے حوالے کر کے اس ظلم کے ارتکاب سے باش سکتا تھا مگر اس کو تو رے کی حکومت چاہیے تھی وہ بدبخت چمن زہرہ کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا جب عمر بن سعید کا سر کاڑ کر مختار سکفی کے سامنے لایا گیا تو مختار نے اس کے بیٹے سے کہا کہ اس سر کو پہنچانتے ہو تو اس نے کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زنگی میں کچھ مزہ نہیں مختار نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو اور حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے